السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مسلمان 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 چاروں طرف سوشل میڈیا پر نیوز چینلز پر یا کہیں بھی آپ دیکھیں ہر طرف ایک ہی نعرہ ہے مسلمان 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 آخر کیا خطرہ ہے مسلمانوں سے اہل ہند کو ہندوستان میں بسنے والی اغوام کو کیا دیش کو آزاد کرانے میں مسلمان آپ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا کیا اب تک کسی بھی مسلمان نے کسی ہندو کی موب لنچنگ کی ہے تو پھر مسلمانوں سے خطرہ کیوں کر ہے کیا ملک کے بڑے عودوں پر مسلمان فائز ہیں لیڈران کی حکمرانوں کی اکثریت تو ہندو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہیں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں ستہ بھی نہیں مسلمان اس ملک کا ناغرک ہے مسلمان آپ کے درمیان میں رہتا ہے مسلمان اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی رہا تھا دیش کو آزاد کرانے میں بھی مسلمان آپ کے ساتھ تھا مسلمان کی خود موب لنچنگ ہوئی مسلمان نے کسی کی موب لنچنگ نہیں کی تو پھر خطرہ مسلمانوں سے آخر کیسا ہے مسلمان تو اسلام کو فولو کرتا ہے اور اسلام تو درس ہی آمن کا آشتی کا دیتا ہے اسلام تو پیغامی پیار کا محبت کا دیتا ہے پھر یہ جو ماحول چاروں طرف خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا یقین جانے یہ ہوائے اگر نفرت کی ایسی ہی چلتی رہی نا تو اس گھر کو گھر کے ہی چراغ سے ایسی آگ لگے گی نا کہ جس کو بجانا بڑا مشکل ہو جائے گا نفرت کی ہوائے اگر ایسی ہی چلتی رہی نا وہ ہندوستان کے جس کی آنیکتہ کے اندر ہی ایکتہ ہے جو ایک مختلف فولوں کا گلدستہ ہے نا وہ ہندوستان اپنی خوبصورتی کو کھو بیٹھے گا اگر حالات اسی طرح مستقل خراب ہوتے رہے تو میں آپ کو بس ایک مثال دیتا ہوں میرے وہ تمام ہندو بھائی کہ جن کو خوف ہے مسلمانوں سے کسی بھی طرح سے آپ کو بس ایک مثال کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یقینا مسلمان ہرگز کسی کے لیے بھی نقصان نہیں چاہتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے بہتر نمونہ رسالت معام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں طاقت تھی آپ ستامی تھے اب اگر چاہتے تمام وہ لوگ جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکارا آپ کو آپ کا محبوب شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا آپ کے اصحاب کو ان کے گھروں سے نکالا فتح مکہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کو مکمل طاقت حاصل تھی کہ وہ اپنے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیتے لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سبھی لوگوں کو معاف کر دیا وہ جو کبھی آپ کے خون کے پیاسی تھے اور اب تک بھی وہ آپ کے مخالف تھے محمد رسول اللہ نے تمام ہی لوگوں کو معاف کر کے پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اسلام تو دنیا کے اندر آیا ہی آمن فیلانے کے لیے ہے اسلام تو دنیا کے اندر آیا ہی آپ کو پیار محبت کا سبق سکھانے کے لیے ہے ہم تو اپنے پروفیٹ کو ہم تو اپنے پیغمبر کو فولو کرتے ہیں نا محمد رسول اللہ نے طاقت کی باوجود سب کو معاف کر دیا مسلمانوں کی اس وقت ہندوستان میں کیا حیثیتیں آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ کس اقتدار پر ہیں یا نہیں ہیں آپ کو معلوم ہیں پھر مسلمانوں سے خطرہ آپ کو کیوں کر ہو سکتا ہے یقین جانے ہرگز مسلمانوں سے کسی کو بھی خطرہ نہیں ہے یہ تو ماحول کو خراب کرنے کی اور کسی بھی طرح سے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی ایک ناپاک سادیس اور کوشش ہے تو دھیرے دھیرے ہندوستان کی خوبصورتی کو ختم کر رہی ہے اب سوال ہندو یا مسلمان کا نہیں سوال آپ کے ہندوستانی بننے کا ہے بچالی جی اپنے ہندوستان کو جو آج جل رہا ہے نفرت کی آگ میں اس وقت میں زورت ہے ہندوستان کو ہندیوں کی بھی مسلمانوں کی بھی سکھ اور عیسائی کی بھی کہ سب آپس میں کھڑے ہو کر اپنے ہندوستان کو بچانے کی کوشش کریں